آج کس ویڈیو میں ہم انسولین جو جسم کے اندر شگر لیول کو یا شگر کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ انسولین کیا ہے اور یہ کس طرح سے بنتی ہے انسولین کے جسم کے اندر کیا فائدے ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں انسولین کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کن بیماریوں کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ شوگر کے مریض شوگر کو کم کرنے کے لیے کیا پریونشن یا کیا احتیاط اختیار کر سکتے ہیں ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل میڈکس ہسپیٹل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں انسولین ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا ہارمون ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے اندر شوگر کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہمارے جسم کے اندر ایک آرگن ہوتا ہے جس کو پینکریاز کہتے ہیں پینکریاز انسولین کو بناتا ہے پروڈیوس کرتا ہے جب کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں تو وہ ہمارے میدے کے اندر جا کے ڈائیجسٹ ہوتی ہے اور ابزورب ہو کے بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے اس خوراک سے ہمیں انرجی کی فارم میں گلوکوز یعنی کہ شوگر حاصل ہوتی ہے ہمیں کام کاج کرنے یا ایکسرسائز کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے یہ انرجی ہمیں اس گلوکوز سے حاصل ہوتی ہے انسولین اس گلوکوز کی توڑ پھوڑ کرتا ہے اور اس کو انرجی میں تبدیل کر دیتا ہے جب جسم کے اندر انسولین بننا بند ہو جاتا ہے تو ہمارے جسم میں شوگر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے کمپوزیشن اف انسولین انسولین کس طرح سے بنائی جاتی ہے جسم کے اندر جب مختلف امائنو آئیسٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ ایک پیپٹائیٹ چین بنا دیتے ہیں جب مختلف امائنو آئیسٹ کی پیپٹائیٹ چینز آپس میں ملتی ہیں تو یہ ایک ہارمون بناتی ہیں جن کو انسولین کہتے ہیں گینی فیٹس آف انسولین انسولین کے جسم کے اوپر کیا فائدے ظاہر ہوتے ہیں انسولین ہمارے خون کے اندر شوگر کو مینٹین کرتا ہے انسولین جسم کے اندر ہائپر گلیسیمیا اور ہائپو گلیسیمیا یہ شوگر کو زیادہ نہیں ہونے دیتا اور شوگر کو کم نہیں ہونے دیتا شوگر لیول کو جسم کے اندر مینٹین کرتا ہے انسولین جسم کے اندر نروز کو ڈیمیج نہیں ہونے دیتا انسولین جسم کے اندر آئیس پرابلمز کو کم کرتا ہے آنکھوں کی بیماری کو دور کرتا ہے انسولین انسولین دل اور گردے کی بیماریوں کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سائیڈ ایفیکٹس آف انسولین انسولین کے جسم کے اوپر کیا نقصان ظاہر ہوتے ہیں اگر انسولین کا زیادہ استعمال کیا جائے تو باڈی کے اندر گلوکوز لیول کم ہو جاتا ہے جس کو ہائپو گلیسیمیا کہا جاتا ہے جسم کے اوپر الرجک ریاکشن ظاہر ہوتے ہیں سکن کے اوپر ریشز ایکنی ہو سکتی ہے کیڈنی فیل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جسم کے اوپر سویلنگ یا انفلمیشن ظاہر ہوتی ہے یہ کچھ سیریٹ سائیڈ ایفیکٹس تھے انسولین کے ہاؤ ٹو یوز انسولین انسولین کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے انسولین ٹیبلٹس سیرپ اور انجیکشن فارمز میں اویلیبل ہوتی ہیں انسولین کے انجیکشن سب کٹینیس لیئر میں لگائے جاتی ہیں یہاں پر انفیکشن کے چانسز کم ہوتے ہیں یہ انجیکشن زیادہ تر ہمارے پیٹ پہ ٹانگز پہ اور آمز پہ بازو پر لگائے جاتی ہیں اس کے علاوہ شوگر کو مینٹین کرنے کے لیے ٹیبلٹس بھی استعمال کی جاتی ہیں شوگر کو نیچرل طریقے سے کم کرنے کے لیے آپ ہیلڈی لائف سٹائل اپنائیں ایسی ڈائیٹ یا فوڈ کا استعمال کریں جس میں وائٹمنز، منرلز اور نیوٹرینٹس بھرپور مقدار میں موجود ہوں ریگولر ایکسرسائز تکریں تاکہ بلڈ شوگر لیول کو امپروف کیا جا سکے ریگولر ایکسرسائز سے آپ بلڈ سرکولیشن کو امپروف کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ شوگر لیول کو نیچرل طریقے سے کم کر سکتے ہیں ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل میڈکس ہسپیٹل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں